صدات معلوماتی ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج ہم بات کریں گے جسروالا کی پاکستان کی تحصیل دسکا کا ایک بڑا گاؤں یہ دسکا سے ایک کلومیٹر کی مسافت پر واقعہ ایک گاؤں ہے جو جیٹی روڈ کے دونوں جانم پھیلا ہوا ہے اکثر لوگوں کے خیال میں پاکستان کی تحصیل دسکا کا یہ گاؤں ایک بس سٹاپ ہے یا پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر بلندو بالا امارات ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گاؤں میں ان چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جس سے زیادہ تر لوگ لاعلم ہیں میں آج آپ کو پاکستان کی تحصیل دسکا کے نوائی گاؤں کے بارے میں چند ایسے حقائق کا ذکر کروں گا جو اسے ایک دلچسپ اور عجیب گاؤں بناتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے جسروالہ میں جو قومے رہتی تھی ان میں انساری، رحمانی، ہندو، میرالم، مغل، جاتو رسائی شامل ہیں چودانگا سونی سو سنتالیس کو جب پاکستان ایک علیدہ ملک بنا تو جسروالہ میں زیادہ تر تدادبو سرمانوں کی تھی جس میں اب مختلف قومے پائی جاتی ہیں جن میں سید، ساہی، چیما، مغل، بٹی، ملک اور احمانی، انساری، لوہار، میرالم، خان اور رسائی شامل ہیں جسروالہ کے مشرق میں چک گلان، مغرم میں مندرہ والا، شمال میں ڈسکا اور جنوب میں موترا واقعہ ہے جسروالہ جیٹی روڈ پر واقعہ ہونے کی وجہ سے ایک مسروف ترین گاؤں ہے اس گاؤں کے جنوب کی طرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر موترا واقعہ ہے جو ڈسکا انٹرچینج سے ہوتی ہوئی سیدھی لہور کو جاتی ہے موترا واقعہ بننے کی وجہ سے لہور کا سفرہ منٹوں کا ہے جسروالہ کے لوگ بہت مہمتی ہیں جسروالہ میں آپ کو کباریوں کی بہت ساری دکانیں نظر آئیں گی جن میں آپ کو دروازے، کھڑکیاں، وغیرہ مل سکتی ہیں اس کے علاوہ جسروالہ میں آپ کو سرچیکل کی دکانیں بھی نظر آئیں گی جن میں ڈاکٹری وزار تیار کرنے کے بعد مختلف علاقوں کو مہیا کیے جاتے ہیں ترقی پذیر گاؤں ہونے کی وجہ سے یہاں بہت سارے سکول واقعہ ہیں جن میں سٹی سکول، قائد آزم پبلر سکول، شراز سکول، پرواز سکول، گورنمنٹ بوائے سکول، گرل سکول وغیرہ شامل ہیں جن میں دور دراز علاقوں سے طالب علم تلیم حاصل کرنے کے لیے جسروالہ کا روک کرتے ہیں جسروالہ میں میٹھے پانی کے ذکھائے دوسرے علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ جسروالہ میں آپ کو جگہ جگہ وارٹر فلٹر نظر آئیں گے یہ وارٹر فلٹر جسروالہ کی عوام کو پانی میسر کرنے کے ساتھ ساتھ نزدیکی گاؤں کو بھی پانی مہیا کرتے ہیں آپ کو یہ بات سنن کا ضرور حیرت ہوگی کہ پاکستان کی تصیل دسکا کے نواہی گاؤں جسروالہ میں چار رائس میلز بھی موجود ہیں یہ رائس میلز اپنے گاؤں کو چاور میسر کرنے کے ساتھ ساتھ موسیقی موسیقی جسروالا میں زیادہ تر آبادی نوجوانوں کی ہے جس میں زیادہ تر نوجوان کرکڑ کا شوق رکھتے ہیں اس کے علاوہ جسروالا میں فڈال لائٹ ٹورنامیٹ بھی ہوتا رہا ہے جس میں دوسرے علاقوں سے ٹیمیں حصہ لیتی رہی ہیں اس کے علاوہ جسروالا کے مشہور کرکٹر اصطاد ریاض جن کو سارے علاقے جانتے ہیں جسروالا کی مشہور ٹیم جسروالا لیون کے نام سے مشہور ہے جس نے اس طرح ٹورنامیٹ کا فائنل اپنے نام کیا ہے جسروالا کے مطلق دلچس مقائق کی بات کی جائے تو جسروالے کا رقبہ چودہ سو اکر پر مشتمل ہے جسروالا کی عبادی نو ہزار افراد پر مشتمل ہے جسروالا کے جنوب کی طرف بہت سارے ڈیرے واقعہ ہیں جن پر لوگوں نے مویشی پا رکھے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ان ڈیروں کے اردگیر لوگ کھیتی باری کرتے نظر آئیں گے جسروالا کے مشرق کی طرف ایک لنک روڈ جو چاکیلہ سے ہوتا ہوا سیدھا بڑھے آنے تک جاتا ہے اس لنک روڈ پر بہت سارے گاؤں آباد ہیں موسیقی 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 موسیقی